آپ کو بتاتے چلے کہ نامر سیج ادھاکارہ سوہبیہ خان سے ایف بی آر نے دوزار چودہ پندرہ اور سولہ کے احساس اجات کی تفصیلات طلب کر لی ہے ادھاکارہ پر اپنے احساس اجات چھپانے کا الزام ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں حسنہ ایجڑ سے جیس ایجڑ تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل دوہزار سترہ کے آخر اور دوہزار اٹھارہ کے آگاز میں ایف بی آر کافی متحرک نظر آئی جنیاں گیرائیں جس میں قابل ذکر ہیں راحت فتح علی خان عارف لوہار فریحہ پرویز نور اور سوبیہ خان سوبیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے اوپر یہ ایف بی آر کی طرف سے الیگیشنز ہیں کہ انہوں نے اپنے احساس اجات چھپائے ہیں اور ایف بی آر کو ان کے مطابق انکم ٹیکس نہیں دیا گیا تو سوبیہ خان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جی بتائیے گا جی پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو کیونکہ نیوز جو ہے وہ ذرا بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں تو بالکل مجھ سے صرف ڈیٹیل مانگی گئی ہے نہ ہی مجھے یہ کہا گیا کہ میں میں نے ٹیکس پے نہیں کیا نہ ہی یہ کوئی بات تھی کہ میں نے کوئی اپنے احساسے چھپائے ہیں اور میں بالکل فائلر ہوں اور ٹیکس باقائدگی سے پے کرتی ہوں اور ان کا جو لیٹر آیا اس کا جو ہے میں جواب بھی دے چکی ہوں اور ابھی تک مجھے لگتا ہے ساری چیزیں پوزیٹیو ہیں کیونکہ جب آپ غلط نہیں ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ہمارے میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن ہاں میں اپنے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ بھئی میں ٹیکس پے کرتی ہوں ہر سال کرتی ہوں اور تھوڑے کچھ ہی عرصے میں پتا چل جائے گا ابھی ان کو جواب دیا ہے لیٹر کے تھو اور بارال کوئی اسی بات اچھا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ دو ہزار سترہ میں آپ نے کتنا ٹیکس پے کیا ہے دو ہزار سترہ میں میں نے کتنا اچھا سیریوسلی مجھے اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ یہ ٹیکس کا اور یہ ساری چیزیں جتنا بھی ہے وہ میرے لائر دیکھتا ہے اور اس سے جو بھی سارا پروسیجر ہوتا ہے وہ میرے بھائی کے تھو اور پھر وہ لائر تک اچھا ہمیں یہ بھی بتا چلا ہے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ آپ نے کچھ جائداد چھپائی ہے مطلب جو ڈیکلیئر نہیں کی کہ یہ آپ کا احساس ہے تو اس کا بارے میں آپ کا کیا گیا ہے اچھا لوگوں کو بہت غلط فہمی ان کو لگتا ہے کہ فتح نہیں مرے پاس کتنی جائداد ہے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جتنا بھی کچھ ہے الحمدللہ وہ سب ڈیکلیئر کیا ہوا ہے میں نے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ سب کے سامنے ہے اور میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی وہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آنچ ہی کیا اور پڑھے لکھے کو فارس ہی کیا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے فرابلم والی بارال ریلیکس رہیں ہاں میری ہیٹرز کو ضرور جو ہے تکلیف ہوگی یہ سن کے لیکن میں فائلر ہوں اور میں ٹیکس پکٹ اچھا یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے یا آپ کے کسی نا چاہنے والے جو آپ سے مطلب جو جیلس ہیں انہوں نے کوئی ایسی سازش کی ہے جو آپ کے خلاف ایسی خبریں گردش کر رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ایسا ہی ہے کہ یہ کسی نے کمپلین کی ہے اور یہ ایک سازش کے تھرو ہی ہوا ہے کہ ان کا جو ہے وہ لیٹر آیا اور باقاعدہ طور پر جو ہے یہ بات انہوں نے اس کو دسکلوز کیا ہے کہ جی آپ کے خلاف اس طرح سے کسی نے کہا ہے لیکن یہ ان کا رائٹ ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں ہم نے اپنی ڈیوٹی کمپلین کی ہے جی بالکل آپ نے سنا کہ صوبیہ خان کا کہنا ہے کہ میں ایک بقاعدہ ٹیکس پے کرنے والی شہری ہوں اور میں بقاعدہ ٹیکس پے کرتی ہوں اور دوسرا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے کچھ دنوں میں میں اپنے اساسا جاڈ جو میں نے کیے ہیں جو میں نے ٹیکس پے کیا ہے وہ سب سامنے آ جائے گا میڈیا کے سامنے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے اور میری خلاف پروپوگنڈے کرتے ہیں اور یہ ان کی طرف سے ہی سازش کی گئی ہے جو جلد بے نکاب ہوگی